جو لوگ حج پرواز سے پہلے پاکستان میں اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائیں گے اور وہ سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے یہ آپ کا بنے گا دس لاکھ پینسٹھ ہزار روپے کا جو لانگ حج پیکج ہے جو حج کی درخواست ہے وہ آپ کن کن بینکس میں جمع کروا سکتی ہیں اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے لوگ اس بار حج کرنے جانے جو جو میں ریسرچ کر سکتا تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو تمام اسلام علیکم میں ہوں توفیق عز رانچہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عصاف اور اے بی انڈ ڈیجیٹل آج جو موضوع میں آپ کے ساتھ لے کے آئے ہوں کافی لوگ میرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا حج کی درخواست دینے کی جو تاریخ ہے وہ توسیح اس میں ہوگی ہے نہیں ہوگی اور حج کتنے کا ہے اور اس بار حج دوہزار چوبیس میں کوئی نئی چینجز آئی ہیں یا نہیں ہیں تو اس لئے میں نے کافی ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حج درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ بارہ دسمبر دوہزار چوبیس تھی اس کے اندر دس دن کی توسیح کی گئی ہے اب حج کی جو درخواست ہے وہ آپ بائیس دسمبر دوہزار چوبیس تک بینکس میں جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات کے مطابق خواتین اپنے شرائی محرم محرم کون ہوتے ہیں محرم ہوتے ہیں جی شوہر والد بھائی بیٹا داماد نانا سسر چاچا مامو بھتیجہ اور اسی طرح بھانجا پوتا اس کے بغیر حج کر سکتی اس سے پہلے حج نہیں کر سکتی تھی محرم کے بغیر مگر اب حج کر سکتی جو خواتین بنا محرم کے حج کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے لیے کچھ شرائط ہے وہ کیا شرائط ہیں کہ انہیں والدین شوہر کی اجازت حاصل ہو اس کا سیٹیفکیٹ لینے انہیں وہ کسی بھی قابل اعتماد خواتین کے گروپ میں شامل ہوں گی تیسری چیز سفر حج کے دوران ان کو فساد یا خطرے کا اندیشہ نہیں ہوگا یہ سارے کا سارا تحریری ان سے سیٹیفکیٹ بنا کے وہ اپنا جمع کروائیں گی دوسری چیز اسی سال سے جو زائد لوگ عمر میں ہیں وہ حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اٹیننٹ لے کے جائیں گے ویڈاؤٹ اٹیننٹ وہ حج نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو لوگ حج پرواز سے پہلے پاکستان میں اپنا میڈیکل سیٹیفکیٹ بنوائیں گے اور وہ سیٹیفکیٹ جمع کروائیں گے دین وہ لوگ حج کر سکتے ہیں یہ کافی انفارمیشن میرے پاس آئی تھی اس کے علاوہ جن لوگوں نے گزشتہ پچھلے پانچ سالوں میں حج کیا یعنی کہ دوزار سترہ میں کیا اٹھارہ میں کیا انیس میں کیا بیس میں کیا بیس میں کیا وہ لوگ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے پچھلے پانچ سالوں میں حج کیا ہوتا تھا وہ لوگ حج نہیں کر سکتے تھے پانچ سال بعد کر سکتے تھے مگر اس بار حکومت نے اس کے اندر بھی آپ کو ایک اچھا انیسیٹیف دی ہے کہ وہ لوگ بھی اس بار حج کی درخواستیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ انفارمیشن یہ ہے کہ جو حج ہے وہ دو قسم کی ہے ایک ہے لانگ حج پیکج اور ایک ہے شارٹ حج پیکج جو لانگ حج پیکج ہے یہ آپ کا بنے گا دس لاکھ پینسٹ ہزار رپے کا جو لانگ حج پیکج ہے اور جو آپ کا شارٹ پیکج ہے یہ کیونکہ بیس سے پچیس دن کا ہوتا ہے تو یہ آپ کا گیارہ لاکھ چالیس ہزار کے اندر یہ حج کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد کچھ اس کے اندر اختیاری سولیات بھی موجود ہیں جس کے اندر آپ قربانی ہے مکہ میں آپ کی جو رہائش ہے وہ ڈبل بیڈ کے اگر آپ لیں گے تو ایک لاکھ اسی ہزار کی ہے ٹرپل بیڈ کی لیں گے تو وہ ساٹھ ہزار رپے کی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کی کچھ اور بھی چیزیں اس کے اندر ایڈ ہیں اس کے علاوہ جو حج کی درخواست ہے وہ آپ کن کن بینک میں جمع کروا سکتے ہیں آپ لوگ نیشنل بینک اور پاکستان میں حبیب بینک میں یونائٹیڈ بینک لیمیٹیڈ میں فیصل بینک لیمیٹیڈ میں بینک الحبیب میں اسکری بینک میں دی بینک آف پنجاب میں ذرائع بینک میں ایم سی بی بینک میں علیڈ بینک میں میزان بینک میں سنری بینک میں بینک الفلا میں بینک اسلامی اور حبیب میٹرو میں آپ یہ حج کی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے لوگ اس بار حج کرنے جانے ہیں جو جو میں ریسرچ کر سکتا تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو تمام کی تمام چیزیں بتا دی کہ حج کی اندر کون کون سی چیزیں تھیں اس کے علاوہ جو حج بدل ہے اس کے اوپر پہلے پابندی تھی اب وہ بھی پابندی پانچ سالہ ہٹا دی گئی ہے آپ حج کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ اپنا حلف نامہ جمع کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے ساتھ میرم نہیں ہے وہ اپنا حلف نامہ جمع کریں گے اور وہ حج پہ جا سکتی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ سپیشل ایک چیز سپانسرشپ جو حج سکیم ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے آئیں پہلے پائیں پچیس ہزار سیٹس پاکستان کے اندر آئیں کہ جو لوگ سپانسرشپ کے اوپر حج کرنا چاہتے ہیں ان کی پچیس ہزار سیٹس مختص ہیں آپ لوگ حج کے لیے درخواست جمع کروائیں گے تو جو پہلے پچیس ہزار آئیں گی وہ اکومنڈیٹ ہوں گے تو یہ تمام کی تمام میں نے حج کی جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ٹھیک ہے یہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے اس لیے میرے پاس جو جو میں ریسرچ کر سکتا تھا اس کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور جو لوگ اس سال حج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ ان کا حج قبول کرے اور اللہ ہر مسلمان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مزبان تبصم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نیگے مان